اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نحمدہ و نسلی علیہ رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے تجوید سے قرآن سیکھے میں آپ سب کو مرحبا امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں آپ کی طرف بڑھنے والے ہر ہر شعر کو خیر میں بدل دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین تو ساتھیوں آنسان دیکھنے جا رہے ہیں قرآن مجید سے اعراض کی سزا اعراض عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مو موڑنا یا مو پھیڑنا ہے قرآن مجید سے اعراض کا ایک مطلب تو اس پر ایمان نہ لانا ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے لیکن ایمان لانے کے بعد قرآن مجید سے اعراض کی اور بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا بھی احراض ہے قرآن مجید کے حکام اور وسائل کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بھی احراض ہے وسائل اور صلاحیت ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس کا احتمام نہ کرنا بھی احراض ہے بعض اہل علم نے قرآن مجید سے شفاہ حاصل نہ کرنے کو بھی احراض میں شامل کیا ہے بس جو شخص جس درجہ کے احراض کا مجرم ہوگا اسی درجہ کی سے سزا ملے گی تو ساتھیوں جہاں تک قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کی سزا کا تعلق ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے اس سزا کی ابتداء موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے روح قبض کرتے ہوئے فرشتوں کا مارنا پیٹنا پھر اس کے علاوہ اسمان کے دروازے نہ کھولے جانا روح کے لیے پھر زمین سے اسمان کی بلندیوں سے زمین کی اوپر پٹخنا آگ کا بستر لوہ کے گرز فرشتوں کے مارنا اور یہ ساری چیزیں ذریل سام کا مسلط ہونا اس طرح کی بہت ساری سزاں ہمیں قرآن پاک سے پتا چلتی ہیں ایمان لانے کے بعد اس سے گفلت برتنے یعنی اس کی تلاوت نہ کرنے اس پر احکام پر عمل نہ کرنے اپنی اولاد کو اس کی تعلیم نہ دینے عام لوگوں کی تدریز کا احتمام نہ کرنے کے عراض کی سزا انسان کے عراض کے درجے کے مطابق ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس عراض سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین چلتے ہیں آج کی لسن کی طرف نکال لیجئے سوت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا کو توا کے ساتھ تا اور توا ایک ہی جگہ رہتے ہیں مخرج ایک ہی ہے لیکن توا کے اوپر کیا کریں گے کل کلا کریں گے اور توا پور حروف میں سے ہے دال کون سے حروف میں سے ہے قاف توا با جین تال حروفیں کل کلا کل کلا کریں گے وَقَدْ كَانَ قَانَنِ كَانَ لائٹ وروف میں سے فَرِيقُم مِّنْهُم فَرِيقُم مِّنْهُم يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ نَانِهِنَ كَلَامَ اللَّهِ اللہ کا نام پور اللہ کا نام سپر نمیم کی پر سپر آرہی ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ثُمَّ نمو شدد کنہ کریں گے ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِمْ مِمْ پَعْرِدِ مِنْ نہیں مِمْ چھوٹی مِمْ کے ساتھ پھلانگے پڑھیں گے مِمْ پَعْرِدِ مَا عَقَلُوْهُم مَا عَقَلُوْهُم وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ساتھیوں آج کی آیت میں آپ نے خود سے حروفی مدہ کو تلاش کرنا ہے کہاں علیف سے پہلے زبر وَهُوْ سَقِن سے پہلے پیش یا سَقِن سے پہلے زیر آ رہی ہے وہاں وہاں آپ نے نشان لگانا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے کہ یہ حروفی مدہ ہیں یعنی مدہ اصلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے حروفی مدہ نیچے لکھنا ہے انڈرلائن کر کے آپ نے خود سے تلاش کرنا ہے اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو بھو جلدی سمجھ میں آئے گی انڈرلائن کریں گے انڈرلائن کریں گے انڈرلائن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون كلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون یہ ہے آج کا آپ کا لیسن اور آپ نے کیا کرنا ہے حروفی مدہ کو ڈھونٹنا ہے اس آیت کے اندر اور انشاءاللہ لگانا ہے انڈرلائن کرنا ہے اور انجھے لکھنا ہے کہ یہاں مدہ اصلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے حروفی مدہ لکھنا ہے اب باری ہے قرآنی قائدے کی اچھے جی آج قرآنی قائدے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروفی لین کیا پڑھنے جا رہے ہیں حروفی لین واؤ اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ان کو حروفی لین کہتے ہیں یعنی حروفی لین کتنے ہیں وہ حروفی لین دو ہوتے ہیں واؤ ساکن یا ساکن اس سے پہلے دونوں سے پہلے زبر کو دیکھا جاتا ہے حروفی مدہ ہم نے پڑھے تین اور اس سے پہلے اس میں بھی واؤ ساکن اور یا ساکن ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش دیکھتے ہیں اور یا ساکن سے پہلے زیر لیکن یہاں پر ہر حروف مدہ یعنی واؤ ساکن اور یا ساکن میں حروف لین میں ہم اس سے پہلے زبر کو دیکھتے ہیں واؤ لین کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو جیسے باو تاو بازبر واؤ باؤ تازبر واؤ تاو سازبر واؤ ثو ٹھیک ہے یہ حروف لین کی مثال ہے یعنی واؤ ساکن کے ساتھ اور یائلین کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو بازبر یا بی تازبر یا تی سازبر یا سی وغیرہ حروف لین کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے یعنی یہ نرمی والے حروف ہیں نیز حروف لین اور حروف مدہ کی آوازوں میں فرق بھی کرنا ہے اداعیگی کے وقت اور حروف لین کو تقریباً ایک علیف سے تھوڑا سا کم ایک حرکت سے تھوڑا سا زیادہ یہ نہ ایک حرکت جتنا اور نہ ہی ایک علیف جتنا بلکہ اس کا درمیانی فاصلہ اتنا نبا کیا جاتا ہے اور بعض جو قرآزراتیں اس کو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک دجویدی جو قائدی ہوتے ہیں یا وقس ہوتی ہیں اس میں کچھ قرآزرات لکھتے ہیں کہ ایک علیف کے برابر ہی اس کو حروف مدہ کے برابر ہی لمبا کیا جاتا ہے چلتے ہیں آج کی اداعیگی کی طرف حروف کی اداعیگی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بازبر و بو بازبر یا بی بو بے تازبر وو تاو تازبر یا تی تاو تی سازبر وو سو سازبر یا سی سو سی سامی سیٹی کے آواز نہیں آئے گی جین زبر وو جو جین زبر یا جی جو جی سوہ نیزی سوہ نیزی حازبر وو خو خوا زبر و خو خوا زبر یا خی خو خی خوا روف مستع علیہ پروہ روح میں سے اس کا دیکھان رکھیں گے پڑھتے ہوئے آج کے لئے اتنا کافی ہے اس کی پرکٹس آپ نے کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ہو جل سمجھا جائیں گے علوفین دو ہوتے ہیں و ساکین یا ساکیر اور ان دونوں سے پہلے ہم نے زبر دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا آج کا لسن ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جزاکم اللہ خیرین کسیران فی الدنیا والآخیرہ سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا نستغفرکا علیتو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ